کیا میں روکیتا ہے تو یہی بات موٹی سی تو آپ لوگ بڑی تقلیب میں ہوں ہم جانتے ہیں ہم کو معلوم ہے اور ہم نے بہت دور تک گمبیتا سے سوچا کہ ہماری جتنی بھارت میں آبادی ہے ویسے ہم نے تو اپنا حساب لگا لیا کہ دو عرب کی آبادی ہے بھارت کی دو عرب کی یعنی سو کروڑ کا ایک کرم دو سے کروڑ کی بھارت کی آبادی ہے سب سہروں گاؤں کی پورے بھارت اس میں کتنے بھوم جوتک ہیں اسی بھی صدی یہ بھوم جوتک ہے بھوم جوتک کس کو کہتے ہیں جو کھیتی میں آناچ پیدا کرتا ان کا نام بھوم جوتک ہے تو جو بڑی سن کیا ہے وہ تو بھارت میں بھوم جوتکوں کی ہیں پہلے سد نام بھوم جوتک ہی تھا پہلے دوسرا کوئی نام نہیں تھا بھوم جوتک ہی نام سد تھا اور وہ سب کے لئے تھا کوئی بھی ہو جو بھومی جوت کر کے اناچ پیدا کرتا ہے بھوم جوتک تو یہ مطلب یہ ایک سد نام اتنی بڑی سنگیہ آپ کی بھارت میں کہ آبادی کی اسی پھتی بھوم جوتک ہوں تم تیتر پیتر تین کے تیرا ادھر 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 بھگ گئے تم اگر ایک جگہ پر بھیل گئے ہوتے اور تم نے کچھ اپنا نسچے اور لیلے کھلیا ہوتا اور بدھی کا اپیوک کیا ہوتا کہ ہم کو تو اتنا بڑا عدکار ملا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو تیتر پیتر 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 اور اس لوگی آدمی تم کو معلوم ہے لوگ جو ہوتا ہے وہ سب بیادیوں کا مول ہے تو تم اس لوگ میں پھرسے ادھر سے مل جائے گا گھر کا بھی کما دیا آپ مارے مارے پھرتے ہو کئی کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے اب یہ بتاؤ بھوم جوت کو کہ جتنا تم سرکاری کرجہ لیتے ہو ٹیکٹر کا لیتے ہو کوئے کا لیتے ہو نالی کا لیتے ہو بجلی کا لیتے ہو آ پھل کا لیتے ہو بیل کا لیتے ہو بیت کا لیتے ہو کس میں کوئی بھی سرکاری کرجہ چاہے کوپریٹیب بینک ہو چاہے بینک ہو چاہے کھجانہ ہو کسی سے بھی لیتے ہو لیکن جتنا لون تمہارا پاس ہوتا ہے جیسے دس ہزار کا لکھ کے دیا دس ہزار پاس ہو گیا دیس ہزار لکھ کے دیا بھی سجار پاس ہو گیا اور ڈائی لائر لکھر کے دیا ڈائی لائر پاس ہو گیا تو اس میں سے آپ کو پورا ملتا ہے بولو پورا ملتا ہے نہیں ملتا ہے مجھے ایک آدمی تھی اس میں سے کھڑے ہو کے بتا دے کہ مجھے پورا ملا ہے کوئی ہمارے گمجھوٹکوں میں سے ایک بھی آدمی جو یہ کھڑے ہو کے بتا سکتا مجھ کو پورا ملا کوئی نہیں اب تھیر جاؤ آپ پہلے سمجھلو بات کو مطلب کی کہ ڈائی لائر کا món پاس ہویا دو لائر پر دو لائر اس کے ہاتھ میں پڑا پچاس ہجار گم ہو گیا بوت لے گیا لیکن بھی آج کتنے پر دینا ہے دو لائر پر اور واپس کتنا بھی آج کتنے پر دینا ہے ڈائی لائر پر اور واپس کتنا کرنا ہے ڈائی لائر بیس ہزار کا لون فات ہوا پندرہ ہزار آپ کو ملا اب بیاج کتنے پر لگے گا بیس ہزار اور کتنا تو ہوگے لوٹا گھر بیس ہزار تو تو دونوں طرف سے مارا گیا ادھر سے بھی تیرے اوپر مار پڑی لینے میں بھی اور دینے میں بھی مار پڑی تو تیرہ تو کچھو منھ نکل گیا تیرہ تو کچھ رہے نہیں گیا پھر یہ کہہ دیا بھوٹرے کہہ رہے بھائی تم کیا ہے تم تھوڑا سا دے دو اس میں سے ہم کم کر دیں گے تو پانسے اور دے آئے کبھی ایک ہزار دے آئے کبھی تین سو دے آئے تو تم دیتے ہی رہو تو تمہاری پڑی چوگٹہ مار تم کو پتہ ہی نہیں کیا آپ چلارے ہو بابا جی سے دعا مانگتے ہو اذر باب کہ ایسا منت مار دو کہ میرا کاغج پر لگا ہوا میٹھ جائے میٹھ جائے بس ہماری تکلیف بڑ جائے گی تو راستے سے چلو تم کو عدکار بلا پر جائے تندر میں عدکار دیا اور یہ کھا گیا تب شروع میں جب لوگ اچھے تھے اٹھالیت میں آجادی ہم نے تو افریجوں کا رات دیکھا جب اٹھارہ میں ستے گریف ہوا تو ہم کو عوستہ پورا ہم نے تو افریجوں کا دیکھا اٹھارہ میں ستے گریف شروع ہوا تو اس کو بھی دیکھا اور تیر سال تک چلا اٹھالیت میں آجادی بھی لی اس سمیں پر جب اچھے لوگ تھے تو انہوں نے کہا دا کہ بھائی دیکھو تو تم کو عمدگار دیتے کہ تمہارے علاقے میں جو اچھا ایماندار سچاریتر اور سیوہ دار آپ کا کوئی اچھا آدمی اس کو آپ چل لو اپنی سیوہ کے لیے جو آپ کی مطلب ہے سیوہ کرے اس کے سب کی سیوہ کرے مطلب سب کی سیوہ کرے اس کو آپ چل لیجئے تو ایک آج مرتب ہے دو مرتب ہے تو آپ نے سوچا گیا یہی ٹھیک ہے تو تو آپ نے چل لیا اور وہ ٹھیک بھی تھے اس سمیں لیکن بعد میں اس کے بعد خطا پھر گربل ہو گیا بعد پھر گربل ہو گیا تو آپ نے مطلب ہے آپ کو لالک پہ لالک پہ لالک لالک پہ لالک پہ لالک اتنا لالک دیا گیا کہ بلکل ایک دم چوڑے بیدار میں پسڑ گئے آپ کچھ اپنے پاس بدھی نہیں رہی تو اب تو آپ لٹ گئے تو اس کے مانے کے ادھگار آپ پسے سمجھے اس کو پھیج دیا اور بھائی پانچ سال کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی تم نے کو اپنا افیوگ کرو پانچ سال کے لیے تو آپ نے کسی کو اپنا چون کے بھید دیا چاہے نکڑوں بھیدو چاہے جلے میں بھیدو اور چاہے ماتلی بھیدو تو آپ نے بھید دیا لیکن پھر تو سمجھنا چاہیے تو آپ نے کچھ نہیں سمجھا وہ سوڑ گول مچا اسی عبا میں آپ نے بدھی کو اپنا دے دیا دان دے دیا کھیرات میں دے دی جب بدھی دے دی ہے تو آپ کیوں گل بھر کسی ہیں پانچ سال کے لیے بدھی دے دی ہے تو آپ کو گرمن نہیں کرنا چاہے کوئی آندولن نہیں کوئی ارتان نہیں کوئی توڑ بھوڑ نہیں نہ ریل کے لیے نہ بچ کے لیے نہ سڑک کے لیے نہ بجلی کے لیے نہ کار کھانے کے لیے نہ دکان کے لیے نہ دبتروں کے لیے اور نہ اسکولوں کے لیے کوئی آندولن یا کوئی دھرنا اور کوئی گراؤ آپ کو پانچ سال تک نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے یہ کرایا لوگوں نے یہ کر دو تو یہ کر دو تو بس توڑ دو تو ٹین توڑ دو تو اس کو توڑ دیجئے اخار دیجئے تم یہ کھمبے اخار دو بڑلی ہٹا دو یہ پول کو توڑ دو کار گھرا جلا دو دفتروں کو جلا گو اس پول توڑ دو اس طرح سب نے مل کر کم آسان یعنی ید کیا ہے اور اپنی جتنی آمدنی تھی آپ کے سریر دوارا وہ سب آپ نے بھسم کر دی یہ ہم سے سنوا بھسم ہوں نہیں کچھ نہیں رہ گیا دیجئے بھسم ہوں نہیں اب جب دیکھا کہ اب آمدنی نہیں ہے تو یہ بھگے باہر اور کہا کہ ہمارا دیجئے بڑا گریب ہے اور جنگل اور پاہریں بہت گریب اور چھوڑی چھوڑی جنتا رہتی ہے بڑے گریب تو ہم کو کر جا دے دیئے تو باہر سے کر جا دعا دار یعنی بے سماغ آپ نے پوچھا بھی نہیں اور کر جا لے آئے اب وہ تو ہو جانے کر جا لے آئے کہ اس کا بیان بھی نہیں دے سکتے تو کر جا کیا دے سکیں گے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی سب ختم ہو گیا یہ بھی ختم تو پھر کیا ہوا کہ چلو بیدیسیو جلدی بھارت میں اپنا روپیہ لے کر ڈالر لے کر کے وہ تو دے دو کنارے وہاں بورڈر پر یعنی وہاں پر جہاں سرو ہوتا ہے اپنا دیس وہاں اور تم یہاں اندر کا روپیہ نوپوٹ لے لو اور جہاں تم آگر کے پونجی کا بستار کر دو یہ آواز تم سن رہے ہو چاروں تو میں بھی سن رہا ہوں میں کوئی پاگل دھوڑی ہوں اور کوئی ایسا دھوڑی گفہ میں رہتا ہوں میں تو بیچی میں رہتا ہوں سن رہا ہوں لیکن صحیح بات تو یہ ہے تو یہ مورت نہیں تھا بیدیسیوں کو لینے کا یہ مورت نہیں تھا کہ چلے آپ پونجی کا بستار کرو تو آپ کو مطلب یہ اتحار ہے اور آپ برابر کہتے ہوگی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا دیس نہ سو جائے گا اور تم نہ سو جاؤ گے یہ ہم سے آپ سنو ہم کوئی سوارت کی بات اپنی اور آپ کی تو کرنے والی نہیں ہم اپنی کوئی سوارت کی بات کریں ہم کو جو کرتے ہیں اور آپ کو کرتے ہیں اس کی بات کرنا موٹی ستی بھی ان کو یہ بلایا تو آپ نے یہاں یہ سیڈ ساوگار جو یہاں رہتے ہیں ان کو بلا کر جو دیسی تھے بھارت کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے بھی پوچھ لیں کہ آؤ تم جلے کے سب اکھٹے ہو جاؤ چھوڑے پڑے سیڈ ساوگار ایک میٹنگ کر دیا اگر ہم تم کو صفدہ دے دیں سب ترے کی یعنی انکم ٹیکس بھی چھوڑ دیں سیل ٹیکس بھی چھوڑ دیں کہ تم ایک کروڑ لے آئے کہ دس کروڑ لے آئے تم لے آؤ کنی سے بٹوڑ کے اور کار کھانا چھوڑا بڑا لگا دو موٹی زیبان چھوڑا بڑا کار کھانا ابھی ہمارے پاس سمیں ہے چھوڑا بڑا کار کھانا لگا دیجئے ایک تو دس مہینے میں چھوڑا اور چھوڑا مہینے میں بڑا جب کار کھانا لگ جائے تو ان کو یہ کہیے کہ دیکھو میں تم کو صفدہ دیتا ہوں اب تم پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا اور نہ کوئی ٹیکس ٹیکس لگے گا تم یہ کار کھانے لگا کر کے تیار کر کے اور جتنے بھی یہ بچے پڑ رہے ہیں بھوم جوتکوں کے اور اوروں کے سکولوں میں ان کو نوکلی اور کام دے دیجئے بات موٹا کام موٹا سکا تو آپ نے تو کسی نے اس پر آپ تک نہیں سوچا جب یہ بتایا گیا کہ بھائی جلے میں اجسی مطلب یہ کار کھانوں میں اجسی بند ہو گئے تو سارے دیس کے اندر میں اجسی پھی تدھی کار کھانے چھوٹے بڑے بند ہو گئے تو وہی گھر میں اٹھ گئے ہیں جو نوکلی کرتے تھے مجدوری تو ان کے بچوں کو بچہ کدھر کام ملے تو یہ بچے چلاتے ہیں کہ ڈگری مل گئی یہ مل گئی یہ مل گئی اور کوئی نوکلی کوئی ایسا کام کوئی دعا کوئی آخر بات دے دیجئے جلدی میں نہیں تو میں تو مرا گھر میں کھیتی نہیں ایک بھیگے میں کیا ہو سکتا سادھی ہو گئے گھر والی کہتے ہیں باہر جاؤ تو یہ بچے بھی پریشان بے حد اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دے رہا ہے کیونکہ جن سکتی کو تو کام ملے گا نہیں نوکلی اور مجدوری ملے گی نہیں اور یہ باہر کے جو آ جائیں گے بھجیسی سلڈ ساوگار تو دیکھیں گے تمہارے کار کھانوں میں کیا بنتا ہے اچھا ہے کتنا اچھا ہے کتنا گھٹیا ہے اور کتنا کیا دام کا حصہ دیکھ لے گے تو اپنے کار کھانے لگا کر کے اس سے اچھا بنائیں گے اور بڑیا بنائیں گے اور خستہ یعنی منافع نہیں لے گی دام کے دام میں سٹا سٹ نکالے گی تو جب آپ دیکھنے لگو گے یہ تو اچھا سندر مجبوط ہے اور سکتا ہے اور بجار میں جو دیسی جو سامان کار کھانوں کا بنا تھا اور رکھا ہے وہاں دیکھو گے کہ تو گھٹیا اور میگا تو آپ اس کو لے نہ بند کر دو گی جب یہ بند ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گے رکھ کر کے یہ پھیک دیں گے اور اسی سامان کو جو بجاری بنا رہے اس کو جکان میں رکھ کر کے بیچیں گے اور جب دیکھ لیں گے کہ سامان سب چلا گیا اور کار کھانے آپ کے دیسی چھوٹے بڑے بند ہو گئے تو وہاں ایک سال دو سال کے اندر بس پورا کما کر کے جھاڑ لیں گے آپ کیا دل لگے گی ان کو میگا کرنے میں تم کو کیا پتا رہے گا کچھ نہیں رہے گا اور نوکری چاکری کدھر سے ملے گی وہاں تو کمپوٹر ہے وہ کرے گا یہ سن رہے پڑے لکھے بیٹھے ہیں کیا کرنا پڑھنے لکھ کر جو آپ کو بتایا جا رہا ایک بھی بات آپ نہیں سن رہے ہو اور بات اس کو نکال دیتے ہو یہ آفت سب پر پرسنے والی ہے یہ بیدیسی سیڑ ساوکار کار کھانا لگانے نہیں آ رہے ہیں یہ بیدیسی ان سیڑ ساوکاروں کو یعنی اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں کہ تم بھارت میں جا کر چاروں طرف اپنا اڈا جمال ہو تو یہ سرکاروں کی طرف سے چاروں طرف اڈا جمال ہو چاروں طرف جمال ہو اور تمہارے حیثوں کو بیدیسی کیا سمجھے بھارت کے آج میں بہت لالچی اتنا لوگی اور لالچی ہے وہ فوراً اپنے پیسے سے بڑے بڑے پوسٹ بالوں کو فوراً خرید ہوئیں گے تو یہ آپ کا سارا دیس پھر سے گلام ہو جائے گا پھر سے گلام ہو جائے گا لے گئے آپ اس لئے اے بھوم جوتکو اب تم سبری سنکیہ میں ہو تو ہماری بات کو یاد ہم کو نہ تو دلی جانا اور نہ ہم کو نکھلہ ہو جانا ہم تو آپ کے بیچ میں رہیں گے جیسے ابھی بیچ میں دھکے کھاتے ہو ایسے بیچ میں جب بھی دھکے کھائیں گے ہم اگر تم سے کہیں کہ ہم کو دلی اور ہم کو نکھلہ ہو تو ایک ہزار چھوٹا یہ سر پر مارنا لیکن تم اپنی بات تو سن لو کم سے کم کہ تم بھوم جوتکو ہو ارے تم پر یہ مسیبت آئی ہوئی ہے تو بابا جی نے جب یہ سب اچھی طرح سے عدین کر لیا اور بتاکہ سوچ لیا سمجھ لیا تو کھجانے کا کوئی نقصان نہیں پیسے کا نہیں کسی بینک کا کوئی نقصان نہیں نہ کھجانے کو لینا نہ دینا مالو آپ نے بیس ہزار آپ نے لول لیا ہے کرجہ لیا ہے اور چالیس آپ نے چالیس ہزار دے دیا بیس ہزار اور باقی ہے تو وہ جو باقی ہے وہ کیا ہے بیاج کرجہ اگر تم نے جتنا ہاتھ میں لیا اس میں سے اگر پانسو رہ جائے ایک سو سو رہ جائے اور دس روپے تو کھجانے میں وہ واپس کر دینا ہے اس کو آپ مت رکھنا ہے لیکن اس کے اوپر جتنا بھی کرجے پر بیاج لگا ہوا وہ سارا کا سارا بیاج ان بھون جو تھو گا ہندوستان میں ایک طرف سے ٹیکٹر سے لے گا اور جتنا بھی دس روپے تک کا آپ نے لیا اس بھون جو تک کا سارا کا سارا بیاج معاف کر بیا جائے تھا اس لئے ایک آواز آئی ہے تو وہ سامنے میری بات عدلی پکڑے رہنا ہے میں جب کہوں دلی کے لیے اور نکھلو کے لیے تب تم پھوچنا ہے اس کے پہلے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں جو بتایا جائے اسی کو کر دو اس میں کیا ہے یہ سب دکھر گئے وہ مسلمان وہ یہ چھوٹیں اور وہ عمیر وہ گریب اور یہ بطلب بندوق دھاری اور گیر بندوق دھاری ایک اکڑ کا دس اکڑ کا بجات اکڑ کا ارے یہ کیا کر دیا ناس کر دیا اپنے دیس کا لوگ بھی چلا گیا پھر لوگ بھی نہ لوگ کا کچھ سکھ اور نہ پھر لوگ کی آتما کا کلیار تو اب آپ کیا کرو اس کو سمجھ لو ہم پر ساسن وہی کرے گا ایک آواز میں بولو ہم پر ساسن وہی کرے گا خیزے نہیں تم کو نکلاؤں اور دلی میں آواز نہیں سنانی ہے تم کو اپنے کسٹوں کی اپنی بیترہ کی آواز اس بھگوان کے پاس پہنچاؤں ہم پر ساسن وہی کرے گا جو بیاد ہمارا ماپ کرے گا جو بیاد ہمارا ماپ کرے گا بوٹ ہمارا اسی پر گرے گا اے بچوں بچیوں کو چیٹی کی بڑا ہی نہیں ارے بھائی تم اٹھ جاؤ تم کر دو تم اٹھ جاؤ تم کر دو پردان میں سکتی ہو پردان کر دے سر پنچ میں سکتی سر پنچ بلاد پر مک میں دسٹک بورڈ کے چیئرمین میں وہ کر دے کوئی امیلے کر دے امپی کر دے کوئی میریسٹر یہ نہیں کر دکتا چیٹی کی بڑا ہی چیٹی کی بڑا ہی کسی کا ابھی آپ نے سنا تھا اپنے الہابات میں چاروں طرف اور تمام جلوں میں اور تمام دیس میں یہ بھوم جھوٹکوں کا ایک یعنی مطلب یہ ہے کہ بھوم بیاج مافی کا بھوم پوجن وہ ہونے جا رہا ہے چھ جولائی سے پندرہ جولائی تک تو وہ صوبہ یاترہ جو نکلہ سے نکلی اور پیتیس کلو بیٹر نکوات اس میدان میں جب وہاں پہنچی تو سب پارٹیوں کے لوگ اور سبی دھارمین سنتاؤں کے لوگ اس طرح سے من کر کے بھی اگر کام کریں تو اس طرح کا کرونوں کا جمگٹ نہیں کر سکتے میں آپ کا پکہ سیمہ میری قرضے ہو پکہ سیمہ میں آپ کا اصلی ہوں سیمہ دار میں نکلی نہیں ہوں وہ آپ نے سنا اچھی طرح سے اور آپ آج بھی افسوس کر رہے ہو کہ میں نہیں پہنچ سکا اور میں بھول گیا تھا اور کام میں لگ جیا تھا لیکن آپ کو دنورہ پیٹا اور طرح اس کے بعد جلماس کی بھی پر راجستان میں بھوم جوتکوں کا ایک بہت بہت ہوا کاریکنم اور اس میں لوگوں نے دیکھا اور ابھی آپ کے مسئلہ دو اور تین دسمبر کو دھوم جوتک سنبیلن ہوا جس میں یعنی سات دن کے اندر میں آنا جانا کرونا آدمیوں کے یعنی سمجھتے ایک آواز سے یعنی انہوں نے اپنا پرستاؤ یعنی پاس گیا سب نے وہ پردانوں سرپنجوں بلاد پرمو خوشے اور بھوم جوتک کی ہندوستان کے بھوم جوتکوں کا سرکاری کرجے کا بیاج مارک کر دیا جائے یہ پرستاؤ پا اسی جگہ پر یعنی گھوستہ ہو گئی کہ چلو چلو جلدی سے دیر مت کرو اور بچہ بھی آئے کی نو دس گیارہ پروری کو کاسی میں گنگا ریٹی پر بھوم جوتکوں کا دوتیہ سمجھلوں نونے جارہا دوتیہ سمجھلیں کاسی میں کہاں پر ہونے جارہا کاسی میں ہونے جارہا آپ کا بھوم جوتکوں کا اب کتان اسود نام وہ کاسکار اسود نام اب یہ سود بھوم جوتک ہر بچوں کو یاد کر لینا جائیے کہ بھوم جوتک کس کو کہتے ہیں جو کھیتی میں یعنی بچہ آناج پیدا کرتے ہیں اس کا نام ہے بھوم جوتک بھوم جوتک سود نام آپ کا سمجھلن ہونے جارہا کرو رو لوگوں کے سمجھ چھے آپ اپنے کنڈی ڈیٹ کا چین کر دو اور اس کو ہم کو دے دو آپ چین کرو ہمیں دے دو ہم اس کو کچھ بھرے گے اس میں دیسہ تو ہم بتائیں گے راستہ تو ہم بتائیں گے وہ کیا جانے راستہ بھی جانا ہے اس کو کیا معلوم راستہ وہ کیا کرے گا اگر ایک جھٹکے میں ہندوستان کے بھوم جوتکوں کا سرکاری جتنا بھی کر جائے اس کا بھی آٹ اگر معاف نہ ہو جائے تو بابا چی کو آپ بابا چی مت کہنا اور پھر کہتے ہیں ایک راستہ کھلیں دیجئے ایک تیر پر سو نسانے پھٹ کئے اس میں کس کا لاب سیڑ ساؤگاروں کا لاب کرمجاری اتکاریوں کا لاب اس میں چھاتروں کا لاب اس میں بھوم جوتکوں کا لاب اس میں کوئی بچے گا نہیں ہندو مسلمان سی کے دائی چھوٹا با ایک بچے والا نہیں سب کا لاب ہو گا اس میں کسی کرمجاری اتکاری کی یعنی برائی نہیں آیا ہے یہ ببستہ خراب ہے اگر وہ ببستہ ٹھیک ہو جائے سب کام ٹھیک اور ببستہ اتنی خراب ہو گئی اتنی آگ توربیست ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہ مہاتمہوں کے جساں دیئے کوئی ٹھیک نہیں کر کوئی نہیں کر تو تم کو تو کم سے کم اپنا ادگار تو جرہ سا بھونجو تک اپنے ہاتھ میں ایسے پکڑ کے رکھ لو اپنا پورا ادگار اور ہم پانسازنوئی کرے گا جو بھی آج ہمارا مام کرے گا بوٹ ہمارا اسی پر پڑے گا بوٹ ہمارا اسی پر پڑے گا بات اس کو سمال کے رکھ لو آپ ایسے اگر ٹھیک نہ ہو جائے تو بابا جی کام پہنچ اب ادھر سے ادھر ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں کہ اس میں تمہارا سب سے پہلے بھلا اور تمہارے اس بھلے کے ساتھ سب کا بھلا میں اس چنڈی وہ مسال لے کر نکل پری ہے اور ڈیڑھ سال ہو گئے اس کو نکلے ہو سارے بھرس کا دوڑا کر رہی ہے ملکوں میں جا کر وہاں کے راج کا سیدھ سابگاروں کا اور وہاں کی جنتہ کا وہ دھن کو گائب کرتے گی سارے ملکوں میں بھارت میں بھی گائب کرے گی سام ملک اور بھارت تمام سرکاریں اور تمام سیدھ سابگار اور جنتہ رو گئے کہ ہمارے ملک کا دن کی رکھیں جب یہ ریڈیو اور اخواروں پر سم ملک کے لوگ دے میں لگیں اس دن آپ بابا جی کی بات اسے ہی مان لینا سنے تو رو کہ بابا جی نے یہ کہا مجھے یہ بتانا کہ اس میں بابا جی کا کیا سوار تھے جواب ہمیسہ ارے بھائی بسرو بھگوان کے ایک ہزار نام اور پرمات مانگینے کو نام تمہیں اس چکرباجی میں فضل گئے سپرم میں اور سندے میں سندے تو کیا تھا وہ ارجن نے کرسن پر جب اس کی ملکوئی تو ساپ اگھوڑ نہ رکھو گئے تو بتاؤ آپ نے تو کرسنہ اور رام دیکھے نہیں تو بچوں تمہارا کیا ہوگا ارے وہ سمجھانے میں آئے کہ جب رام کس نہیں آئے تھے تب بھی بھگوان تھا جب یہ لوگ آئے جب بھی بھگوان اور جب یہ لوگ سب چلے گئے ابھی بھگوان ابھی خدا جب نہیں آئے تھے محمد صاحب پہلے بھی خدا تھا آئے تھے جب بھی خدا اور اب وہ چلے گئے ابھی خدا آپ اس خدا بھگوان کی طلاق کرو جو پہلے تھا بیچ پہ اور آگے بھی یہ فقیر مہتمہوں نے آپ منصر مندر یہ امولک ہے اس کو آپ کو بتایا کہ ایسا منصر مندر آپ کو دوسرا ملے گا نہیں یہ جسمانی محجد ہے اور یہ امولک ہے بیس قیمتی ہے تو ایسی بڑی چیز آپ کو ملی ہے کہ سونا چاہتی ہیر جبارات سارے سنسار کا راج پاریس کے سامنے کچھ نہیں ایسی امولک چیز آپ کو دے دی اور آپ ابھی تک نہیں سمجھ پھائے یہ جو کام کر رہے ہو کام کھیتی ہے دکان ہے دفتر کا کام مگان بنانا ہے یہ جمین ہے سونا ہے چاندی ہے بال بچے یہ جتنا بھی ساتھ سامانی کھٹا کرتے ہو یہ کس کے کام آئے گا اس سریر کے کام یہ سریر کیا ہے آپ کا نہیں یہ آپ کا نہیں ہے اس نے آپ کو تھوڑے دن کے لئے دیا یہ کیا ہے کرائے کا مقام مگان مالک نے سب کو تھوڑے دن کے لئے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم میرے مگان میں جو جیو ساکھ دیا تو تم نے تو یہ بات کبھی پوچھی نہیں کہ مگان کیسے ملا کن اچھے کام وں لاکھ اور کروڑ بھی رکھو لیکن یہ تو سمجھو کم سے کم کہ کرائے کا مگان ہے یہ سب ساتھ سامان اس کے کام آئے گا اور جب سمیت پورا ہوا تو فورا ایک وارنٹ کار دیا مگان مالک جاؤ محمد نور حاکم جی اور مطلب یہ نور یہاں اور یہ رام بطی اور رمیز اور نیل دھر اور نیلا دینا نات ان کا وقت پورا ہو گیا جاؤ جلدی سے مگان کھالی کرا لو تو آواز دیسے دی سبھائیوں نے ہوشار ہو جاؤ بعد اتنی آواز سنی نہیں کہ آنکھ ہندی کان بہرے اور بدھی پاگل پھٹ جمین پر گر جاؤ گے اور سر سے پہنچ جائیں گے دبا لیں گے کہ دیکھو مالک کا یہ حکم ہو گیا مگان ابھی کھالی کر دوں تو نہ آپ کو بولنے دیں گے نہ دیکھنے دیں گے نہ سننے دیں گے نہ سمجھنے دیں گے سب دیکھنا سننا سمجھنا بولنا یہ ساب آپ کا رکھوالیں گے ہندی اگریجی اردو سنسکر بچوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے اس کی طرف اس کی طرف ایک مگان یہ جسم آپ کا یہ پڑھا یہ مردہ یہ یہ سب سامان کے ع esos یہ پڑھا یہ 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 کھول ہے ارے پردہ ہے مٹھی ہے یہ پڑھا ہو اس کو کیا ہے اس کے ساتھ نہیں یہ اس کے ساتھ تو آپ نے کس کے لئے کمائے تھا محنت تو اس کے لئے کی وہ یہ پڑھا ہو آپ اس کے ساتھ تو آپ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا سمیں بچا کر یعنی تیس گھنٹے تو اس کے لئے محنت کرو اور ایک گھنٹا یعنی جیو آتما کے لئے تھوڑا دھن کماتے رکھو جیو آتما کا دھن کماتے رکھو جب جانے لگو تو جیو آتما کی رکھا ہپا جات سمہا ہے تاکہ مرکوں میں چوراسی میں جل میں مرے نہیں اور تمہیں اس کو سمجھتے اس کو سمجھو سمجھ ہو گیا بولو جے گردیو پھر جاؤ میرا نام تو جے گردیو نہ آپ کا نام اس قرائے کے مکان کا نام تو سیدھا میں بھی قرائے کے مکان میں میں کیسے کہتوں گا کہ میں امرکہ پٹھا لکھا کے آئے یہ قرائے کا مکان ہے تھوڑے دن کے لئے تو میں نے تو اپنا کام کر لیا اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی تم گو یہ قرائے کا مکان انبول ملا ہے یہ منصف مندر ہے چوبیسو گھنٹے بھگوان اتنے بولا اور تمہارے مطلب ہاں اور کان تمہارے بند ہو گئے بہرے ہو گئے اندے تو تم اس کی بات کو تم سنتے نہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں ہوں تو کہتے کہ قرائے کا مکان نہیں ہوں میں بھی قرائے کو تو اس قرائے کے مکان کا نام میرا رکھا نہیں ہوں تو آپ نے رکھا ہوگا دوسری دار آسلا میں مطلب میں سارے ہندوستان میں جے گردیو نام کا پرچار کرتا ہوں اور جے گردیو نام اس پرمو کا اس کا اس پرمو کا نام ہے تو آپ کو سنگا کرنے کی جاتی ضرورت کیوں تو اس گھر گئے بابا جی کا نام بابا جی کا نام بابا جی کا نام نہیں ہے اس کے انہیں کانے کو نام ہے نام صد کیا جائے گا سجب کا ہو تریتا کا ادواپر کا ہو کسی بھی ساتھ میں کسی کرنس میں کسی مجیب کی کتاب میں لکھا ہوا جب تک وہ نام صد ہے اور جگھائے نہیں جائے گا جب تک وہ کسی کو روحوں کو لاب اور جیوہاتمہوں کو کوئی لاب نہیں کرے وہ تو مہاتمہ فقیر آتے ہیں اس کو جگھاتے ہیں سجب کرتے ہیں جب نام کا حادث مل جاتا ہے تو پھر جیوہوں کو لاب نہیں یہ میرا نام نہیں آپ لوگ بولو جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو نام کس کا جائے گردیو نام کس کا سب لوگ بولو جائے گردیو نام کس کا ارے بھائی ہندو بولے پرماتمہ کا مسلمان بولے خدا کا عیسائی بولے گھرد کا اور سکھ بولے گرو کا اس میں کیا بودیا لابتے ہیں تو بارے اوپر کوئی تھوپہ دھو نہیں جا رہا اپنے اپنے سب لوگا پریوکہ اللہ ہو اس کا راہ اس کو کون کا نہ کر سکتا کون کا کر سکتا اس کو کوئی نہیں کر اس لئے آپ لوگ بہت گہنائی سے اپنے سنبھیلن میں بھومجے تک سنبھیلن ہونے جا رہا یعنی نو دس گیارہ فروری کو یہاں کھاسی کی گنگا ریتی پر جہاں پر آپ نے سنیاسی میں آپ نے ایک جگہ دیکھا وہ سنا وہ جگہ ہوا تھا ایسا جگہ ہندوستان میں کبھی نہیں آگے بھی ہونے مالا نہیں وہ دیکھا آپ نے اسی جگہ پر یہ کر گیا مجھوٹکوں کا ہوگا اور وہاں پر آپ دیکھئے کہ کیا تے ادھر تے نہیں اپنا ہاتھ چین کرو ہم کو پکڑا دو کہ یہ میرا چین کیوں ایسے آپ نے لگیا میں اس کو کچھ پڑھا دوں میری بیدیا ہلک ہے میرا کام ہلک ہے رسیمونیوں کا کام ارے بھائی بھسوامیتر کو کیا ملا انہوں نے کہا جاؤ بیت بدل کر اور یہ کام کر دو تمہیں کہ ہم لوگ رسیمونی ختم ہو گئے تو یہ چلے گئے بیت بدل کے وہ یہی ٹاٹ بورا پیرتے تھے ارے تم بڑے پاگل ہو گئے ہو محمد صاحب اسی ٹاٹ بورے کو پیرتے تھے ارے تم بڑے پاگل ہو گئے ہو اور اگیانی یہ عیسیٰ مسیح اسی کو پیرتے تھے بورے عیسیٰ مسیح اسی کو ارے بھائی قسم اخوان یہی ٹاٹ بورا بل کر بستا اسی کو پیرتے تھے اسنا بڑا کام کر دیا تو تم ٹاٹ بورے کیا سی کرتے کوئی غلط کام ٹاٹ میں کرے فورا پکڑ لیجئے آپ اور ٹاٹ فورا اتروا دیجئے وہ کام اس کے لئے نہیں فورا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھوم جوتوں کو اجازت ہے کوئی غراب کام کرے یعنی بیت بدل کر کے کی ٹاٹ پہر کر کے مطلب یہ ٹاٹ ان لوگوں کو نہیں پیرائے گیا وہ اچھا کام بیت موٹا کام سیدھا سا تو آپ نے تو یہ سمجھا نہیں بیت سوام اترین تو کچھ لیا نہیں تھا انہیں نے تو ایسا مسالہ تیار کر دیا اور تم سے کرا دیا اور تم کو جگہ دیا اور دے دیا کہ جاؤ تم مطلب دھرم کی اتراب نہ کر دو چرچ کی اتراب نہ کرو صدار کی سب کو سانتی دے دو سب کو مطلب ایک خسالی دو تو وہ کام ان کو نے کیا اور کیا کیا تھا کس بھگوان نے تم سمجھے کتنے بیسو کے تمام راچھت بیت جو دہ اس بھونی پر نرمون کر دیا گئے اور زیادہ بدماسی کی تو چھپن کروڑ اتراب سبایا دیکھو دھرم کی سٹاپ نہ پھر ہوگئے آپ اس سمجھ پر جو دیکھ رہے ہو بڑا تم آدمی مارتے بچہ مارتے ماں مار دیتے گائے مار دیتے بیل مار دیتے سور مار دیتے پسو مار دیتے پنچی مار دیتے تم کو جنا بھی من و سریر میں رہ کر رحم اور دیا نہیں آتی ہے کہ جو بھی ہم کسی کو مار یں گے اور کسی کو ستائیں گے تو یہ کرم کا کر جا ہے میں بیاج کے ہماری ناک ہمارا کان ہمارا پیر ہمارا پیت ہمارا گلا وہ میں بیاج کے کاتے گا تو یہ تو عدلے بدلے آپ دیتے پڑھیں کیسے چھوٹ سکتے عدلہ بدلہ دینا اسے چھوٹ گا رہے کیسے ہوگا تو آپ نے مطلب کر کر کے سر پر پہاروں کی طرح سے پاپ کا بوجہ رکھ لیا ہے اس کو بنا مہاتمہ بنا فقیر کے بنا عدیاتمک سکتیوں کے اس تمہارے بوجے کو کون اتارے گا تمہاری جی مہاتمہ کو کون اس سے ہلکا کرے گا اور چار خانوں سے جلم مرد کی پیڑا سے اور نرکوں سے کون بجائے گا آپ نے غرمات پسنی جانی اس لئے منس انمول آپ کو یہ سریز دیا گیا ہے اور اس میں عدکار آپ کو کل جگ میں دے دیا کہ کل جگ میں سبھی اس تری پرست بھگوان کا بجل کر کے مجھے پراب کر سکتے ہیں بڑا صلب ہے بڑا کہ میں ایسے اسطان پر آج میں پہنچ گیا ہوں آج میرے پن کی یہ پرارف گھریاں چل لئیے یہ ناک سے مقصے تو آج یہ امول بستو مجھ کو جیون میں مل لئے تو میں ایسے کسی کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے من کو تمہاری بدھی کو تمہارے ستھ کو تمہارے انتہ کرم کو تی تمہاری جیو آتما کو یعنی دھو ڈالے اور تمہاری آگ کھل جائے کان کھل جائے تو تم بھگوان کو بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہو سرگو بھی 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 دیکھو وہاں بھی جاؤ اور نہیں تمہاری آگ بند کان تو کس کو دیکھو وہ تو چوبی سو گھنڈے بلا رہا لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ منف سریر میں ہماری جیو آتما کہا رہتی تو میری طرف دیکھو ہمارے بھارت کے اور باہر کے سب بھگیانوں نے یہ خوج اور تلات کی بہت جور سور کے دات کہ منف سریر میں کون رہتا تو ابھی تک انہوں نے کئی پتہ نہیں لگا پایا نہ کسی حالے میں آئی دیکھو ایک بالو کا کن اس کے کرونوں ٹگڑے کر دیے جائیں اس سے بھی چھوٹی جیو آتما روح اس منصور بھی مندر میں پڑھ دیکھو دونوں آنکھوں کے بیچ و بیچ دربیان میں دیکھو سب لوگ یہ دونوں آنکھوں کے دربیان میں وہ جیو آتما روح یہ بیٹھی ہوئی ہے اس روح میں اس جیو آتما میں ایک آنکھ ایک کان ایک ناکھ سریر میں دو آنکھ دو کان اور دو ناکھ باہر کے آنکھ اور کان ناکھ باہر سے کام کریں گے اور جیو آتما کا جو قدرتی آنکھ اور کان ناکھ وہ اندر سے کام کرے گا تو یہ مہاتوں نے اس کا پتہ لگایا کہ منصروفی مندر میں جتنے یہ روح جیو آتما کام پر بیٹھی ہوئی ہے تو دونوں آنکھوں کے بیچ او بیچ اس میں قدرتی کان ہے ایک اور قدرتی آنکھ ہے اور وہ آپ کے کرموں سے بند ہو گئے جب آنکھ کان بند ہو گئے تو آپ کی ڈوری چھوٹ گئے آواز چھوٹ گئے نام چھوٹ گیا سرد چھوٹ گیا باجہ چھوٹ گیا دیوباری چھوٹ گئی کلبہ چھوٹ گیا آیتیں چھوٹ گئی اگر وہ کہیں ساپ ہو جائے وہ آنکھ اور کان تو آپ اس کو پکڑ لو پکڑ لو تو جہاں تو یہاں پکڑ کے چڑھ چلو واپس یہ تو گھر آپ پہنے یہ تو پردیس تو تھوڑے دن کے لیے ابھی جا رہے ہوں اب مال لوگ پچات سار سار سال ہوگے تو کیا سار نہ ہوگے برس دو برس چار برس چلو ابھی چلو نگلو یہ تم یہاں گھر بنا رہے ہو یہ تو میرا گھر ہے تم بھول سے پسے ہویا جان میں اب اب تک کہا کہ چلو نگلو نگلو بڑے بڑے بادشاہ سینساہوں کو جمیدار اور دنیمانیوں کو تمام بیروں کو نکال کے باہر کر دیا بس چلو ایک ٹھوکر مارے گا تو انبول چیز آپ ریلوں میں دے دوں گا عوضوں میں کام سرائی دوں گا عوضوں میں کروائی دوں گا اگر تم ایک بات مال لوگے دوسری بات کچھ جو یہ چلائے کہ میں تمہارا بیان میری پہلی یوجنا بھارت میں یہ ہوگی کہ بھوم جوتکوں کا بیان مال کر دیا جائے گا بس تو وہ کی بات کو کچھ نہ پکڑے اور کچھ پکڑے گی اسی پار گھوٹ کو پر بھارو کہ لے دوں یہ کو اور اپنے بچن کو اب پورا کر دے بات اتنا ہی کام کرنا کچھ نہیں کرنا وہ ہماری بات مالے گا اور کدھر ادھر کہیں نہیں دیکھنا آپ کو اب دیکھ رہے ہی در ادھر نہیں ہے اور گاؤ گاؤں میں بچے بچیوں تم اپنی اپنی دیوالوں پر اپنے ہاتھ پہ لکھو کہ ساتھوں نمبر وہی کرے گا جو بیاج ہمارا مام کرے گا بوٹ ہمارا اسی پر پڑے گا یہ بچوں بچیوں تم اپنی دیوالوں پر لکھ لو اور اس کو تم قابل کر کے رکھو اگر تمہارا سبر یعنی پور کام نہ ہو جائے تب تم بابا جی سے کہنا ارے ویسے ہی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے بھگے ادھر پہ ادھر کچھ ہونے والا نہیں گھو اسی اپنی جگہ پر سب ادکار اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں چاہے چتنا تم کو سونا بس آنے کوئی یہ کہے سونا بسے گا گھر گھر میں سب کے گھرے گا تو تم ہاتھ بند کلیے رہنا کبھی اس کی بات مت سننا بات بطلب یہ جو ہمارا بیاج مات بات وہ کچھ نہیں یہ سب سے وہ کام بات تم سبال کے رکھ اتنا کام تم نہیں کر سکتے دنیا میں کرو گے کیا کیا سوچو گے جو ست ہے وہ ست رہے گا اور مات ما کبھی دھوکہ دیتے نہیں نہ کبھی انہوں نے دھوکہ دیا اور نہ دھوکہ دے گے اور گتی کی بات گتی کی دلی کی گتی نکلو کہ با مہاتماؤں کو نہیں چاہیے وہ تو ست پوڑا کچھڑا ہے وہ تو یہ تمہارا کام ہو جا اتنی دیر بات کرتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دن میں چھیتی کرو دگان کرو درکتر کا کام کرو ایمانداری محنت سکتا ہم کو بچوں کی سیوہ کرو اور اس کے بعد جب آپ سونے جاؤ تو دن ملت پندرہ ملت اپنی چار بائی میں لیٹ کر اس منوس مدر مہجیت پانی مہجیت پہ اپنی رو سے سچے خدا کی عبادت یعنی اپنی جیو آتما سے سچے بھگوان کا یعنی بھجن تو تم کو برکت ملے لگے خیتی میں پورا پڑے گا دکار میں پڑے دفتر میں پورا پڑے گا کسی کو کو کبھی نہیں ہوگی نہ کھانے میں نہ کبھڑے پہنے کیوں چھل سرن راستہ چلو سیدھا دیڑا راستہ مچلو نہیں کچھ ملے گا نہیں سیدھے راستے پر آ جاؤ کچھ نہیں یہ کہوں یہ تم نے چھوڑ دیا نہ تم کو رامان معلوم نہ گیتہ معلوم نہ قرآن معلوم نہ محجد معلوم نہ مندر معلوم کہ کیسے پوجا کی جائے کچھ نہیں اور اس کو بھی پتا نہیں کہ انمول مندر تو یہ ہے چھو بیسو گھنٹے آٹھ تھی اور چھو بیسو گھنٹے اس کی آتمانی وہ آواز ہو رہی بھلا رہا تو آپ اس میں سنتے ہی نہیں بیٹھ کے تو کوئی کیا کرے گا تو دیکھ رہا کہ یہ تو سب کھین پوچ رہے جیزے ماں دیکھتی بچہ گھر میں کھلتا کھلتا لیکن جب پھوک لگے گی تو ایک دب سے طرف مارے گا تو بس ماں فورا سب سامان پھیک دے گی پھیک کر کے بھگے گی اس کو اٹھا لے گی پیار کرے گی دودھ پلائیں تب بچہ بھوستا تب بھر اس کو کھانے کو ملتا تم روتے ہی نہیں ہو تم نے جراب اس کو یاد نہیں کی آپ پکارا نہیں تو تمہاری آواز کو آئے بھائی مستعو گریب کو آئے دوستان کے لوگوں ان بھوم جوت گریب مجدور ان کو مستعو جب سنے گا ان کا وہ مالک آئے بھوم جوت کو جب سنے گا تمہارا وہ مالک تو ان کو جڑوں سے خودے گا اس لئے تم لوگ اچھی بات کو سن موٹی سیدھی سان بات اب میں آپ کو عمول کی دیر جلدی دیر نہیں کروں گا جلدی میں دھوں گا آپ دو چیزوں کا دھیان رکھ ایک تو ساکاری دینا جتنے موتے مہین آناج اور سوگی گیلی سبجی اور سوگے گیلے پھل اور گھی دو تین میں سو بات بات جی اگر تم کو منع کرے تب بیڑی تم کو خوبی ہو میں نے تو کبھی پیا دی مجھے تم مالو بیو لیکن تم کو منع نہیں کرتا ہوں پر جو بچے بیڑی تم خوب کار نہیں پیتے بچوں تو مت پینا جو نہیں پیتے ان کو مطلب ہے ہو جائے گی بہن کی پیچان پیچان پروز کی پیچان اس کی پیچان اس کی پیچان پاگل ہو جاؤ گلی دو گے پاگل ہو جاؤ گے موری میں گل گے نالی میں گر جاؤ گے اور چا کرو گے ایدو کوئی خود نہ سکت نصاب بات کیجئے جو اپنے کو پاگل کر بات دو چیزوں سے بچے رہو اور تو ہمیں کچھ کھتی کرو دکان کرو پہلے دفتر کا کام پہلے کرو سو مرت میں کھاؤ اور سو کپڑے پہر اور اچھے سے اچھے مکان میں رہو اور بریہ جوپری بناؤ اچھی طرح سے لیکن بیڑی تمہ کو کھا دیو یہ کھا یہ آپ کیجئے کر سکتے ہو کوئی بھاگ اور دو چیزوں سے بچے رہو اور کیا آپ کو گھر گرتی چھوڑنا نہیں سادھو تو آپ بنانے میں آیا نہیں چلو بھائی تم کو سادھو بنائیں گے گھر بچوں کو چھوڑائیں گے تو میرا کام ہے نہیں گھر ہی میرا ہو گھر میں رہ کر بچوں میں رہ کر کہ اپنے فرج کو اس کی پروس عدا کر اور اس میں سے تھوڑا سمیں ایک گھنٹے کا بچا کر تیز گھنٹے اس کے لیے اور ایک گھنٹہ جیو آتما کے لیے کبھی صبح دس میلٹ کبھی سام کو دس میلٹ کبھی راب کو پان ملٹ کبھی دن کو پان ملٹ یہ سام ملٹ چھوڑ کر یہ گھنٹہ بنا لو کس کے لیے آتما کلار کے لیے تمہاری دب باگ گھنٹ چھو تیسرا نیتر تمہارا کھو جائے گا اور یہی سے تم سیدھے سرخ چلو سیدھے بے بڑے بڑے لوگ سرخ لوگ بے زیادہ اس کے اوپر تھوڑا زیادہ ارے تم اپنے گھر سے آئے ہو اس کا تو پتہ دھکانا بھول گئے اور میں وہ تم کو بتانے جا رہا ہوں تو جو جو بھگوان کا نام بولوگا اس کو کہتے ہیں نام دھان ایک تو سریر کا دھان اور ایک آتما کے دھن کا دھان یہ آتما کے دھن کا دھان یہ سرو پری دھان ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی دار تو